اسلام لوگو فرنڈز اس ویڈیو میں گائز میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گا کہ آپ کو پاکستان میں آن لین ارننگ کیوں سٹارٹ کر لینے چاہیے اگر آپ آن لین ارننگ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو گائز سوچئے مت اس کو ابھی سے ابھی سٹارٹ کریں تو گائز اس ویڈیو میں آپ لوگوں میں کچھ پوائنٹس بتاؤں گا جو کہ کچھ بینیفٹس بتاؤں گا جو کہ آن لین ارننگ سے آپ لوگوں کو پاکستان میں حاصل ہو سکتے ہیں تو گائز سیلے ہیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں میرے نام ہے سماندارک اور آپ دیکھ رہے ہیں لیٹس انکور تو گائز جو ہمارواز پہلے نمبر پر جو بینفیٹ ہے پاکستان میں آنلین لرنگ سٹارٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ ڈالر کی جو پرائس ہے وہ ہر دوسرے دن انکریز کر رہی ہوتی ہے اور اگر یہاں پر کوئی فیزیکل جاب کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ کسی آفس میں جاب کر رہا ہے پاکستان میں تو اس کی جو سیلری ہے وہ اتنی زیادہ انکریز نہیں ہوتی اور جب ڈالر کی پرائس انکریز ہوتی ہے تو مہنگائی بڑھنے کی ویرے سے اسے وہ سیلری کم لگنے لگ جاتی ہے تو گائز اگر آپ لوگ جب ڈالر میں ہی ارن کر رہے ہوں گے تو آپ لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پرابلم فیس نہیں ہوگی جب بھی ڈالر کی پرائس انکریز ہوگی تو آٹومیٹکلی آپ کی جو انکم ہے وہ بھی انکریز ہو جائے گی پاکستان کے اندر تو اس لئے آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے تو گائز فور ایکزمپل اگر ڈالر کی قیمت نیچے بھی آتی ہے تو اس میں بھی آپ لوگوں کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ڈالر کی قیمت نیچے آنے سے بھی پاکستان میں مہنگائی کم ہو جاتی ہے تو گائز اس لئے میں آپ لوگوں کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ لوگوں نے اگر ابھی تک آن لین ارننگ سٹارٹ نہیں کی تو اس کو ابھی سے بھی سٹارٹ کر لیں اس کا جو سب سے اچھا بینفٹ وہ یہی ہے کہ آپ کی انکم ہمیشہ انکریز ہوتی رہتی ہے پاکستان میں ڈالر اتنا زیادہ کم نہیں ہوتا جتنا زیادہ بڑھتا ہے تو کیسے اسیس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور جتنا جلدی ہو سکے آن لین ارننگ سٹارٹ کریں تو کیسے آن لین ارننگ سٹارٹ کرنے کے لیے میں نے اپنے اس چینل کے اندر بہت ساری ایسی ویڈیوز ڈالی ہیں جس سے آپ لوگ آن لین ارننگ کو ایسیلی سٹارٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ لوگوں کا کسی قسم کا کوئی question بھی ہوتا ہے تو میں اس ویڈیو کے comment section کے اندر آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں اور میں اس کا جواب بھی وہیں پھر آپ کو دیتا ہوں دوسرا بینفٹ وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو جابز ہیں اس کی بہت زیادہ کمی ہے تو لوگ اکثر بڑی بڑی ڈگریز لے کے بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے پاس جابز نہیں ہوتی تو آپ لوگ اگر آن لین ارننگ کرنا چاہتے ہیں اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اتنی بڑی ڈگری ہے اور آپ پاکستان میں کئی جاب نہیں مل رہی تو آپ فوراں سے پہلے آن لین ارننگ کی سائٹ پر آجیں تو اس کا جو بینفٹ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کے پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی کوئی سفارش کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ صرف اور صرف آئیں اور اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور وہاں پر جاب سرچ کریں یا اگر آپ بلوگنگ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آرٹیکلز لکھیں یا کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں بہت ساری ایسی فیلڈز ہیں جس میں آپ لوگ اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو گائز ایک اور بینفٹ وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو باہر کہیں نہیں جانا پڑتا ہے اس جوب کرنے کے لیے آپ لوگ گھر میں بیٹھ کے اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ سارا کام کر سکتے ہیں توٹل کام جو ہے وہ آپ کا ویرچلی ہوتا ہے آپ لوگ لیپ ٹاپ یوز کر رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ اپنی فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں اور ساتھ میں آپ اپنا کام بھی کر رہے ہیں اس کا بینفٹ سب سے اچھا یہ ہے کہ بے شک سردی ہے باہر بے شک باہر کتنی گرمی ہے آپ لوگوں کو باہر نہیں نکلنا آپ لوگوں نے اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سارا کا سارا کام کرنا ہے اور آسان ترین کام ہوتا ہے ہر طرح کے سکلز میں آپ لوگوں کو جوبز مل جاتی ہیں اگر آپ جوبز نہیں کرنا چاہتے تو بلوگنگ کی سائٹ پر آ سکتے ہیں ایفیلیٹ مارکٹنگ کی سائٹ پر آ سکتے ہیں تو یہ ساری کی سارے جو سکلز ہیں یہ آپ لوگ میرے اس چینل کے اوپر سیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے اس میں تقریباً ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جو کہ آن لائن ارننگ کرنے میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکتی ہیں تو گائز آن لائن ارننگ کا ایک اور جو بینفٹ ہے اس میں یہ ہے کہ آپ لوگ کے اوپر کوئی بوس نہیں بیٹھا ہوتا کوئی آپ لوگوں کو دیکھ نہیں رہا ہوتا آپ لوگوں کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی کام کرنے کی آپ لوگ فریلی کام کر سکتے ہیں جب آپ کا دل چاہے تب آپ کام کر سکتے ہیں لیکن ہاں کچھ ڈیڈ لائنز ہوتی ہیں اگر آپ فریلانسنگ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ ڈیڈ لائنز آپ کو کلائنٹ کی طرف سے مل جاتی ہیں کہ آپ لوگوں نے دو یا تین دن کے اندر کام کمپلیٹ کر کے دینا ہے تو اس میں آپ لوگوں کو ڈیڈ لائن میٹ کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے تو گائز آپ جب یہ کام سٹارٹ کریں گے تو آپ کا آٹومیٹکلی ایک سکیجول بن جاتا ہے جس کے مطابق آپ لوگوں نے اس کو ایڈجسٹ کر کے کام کرنا ہوتا ہے تو گائز آسان ترین کام ہے یہ اور اس میں محنت آپ لوگوں کو کرنی پڑتی ہے بس محنت کے ہی آپ لوگوں کو پیسے ملتے ہیں تو گائز اگر آپ لوگوں کے اندر کوئی سکل نہیں ہے تو سکل بھی آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں کوئی مشکل بات نہیں ہے بہت ساری یوٹیو پر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں میرے اپنے چینل کے پر بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ آپ اس کو دیکھ کر ان سکلز کو اپنے اندر ڈیویلپ کر سکتے ہیں اور ان کو سیکھ سکتے ہیں تو گائز پاکستان میں جو آپ کی آن لائن ارننگ کی انڈسٹری ہے وہ پہلے دوزار سولہ میں دوزار سترہ کے قریب ون بلین ڈالر کی تھی لیکن اب وہ انکریز کر کے فور بلین ڈالر پر چلی گئی ہے اور یہ گائز گورنمنٹ کی اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے یہ ہمارے جو فری لانسرز ہیں اپنے سر پہ خود ہی یہ پیسے کمارے ہیں اور پاکستان میں لے کے آرہے ہیں پاکستان میں ڈالرز کی انتہائی ضرورت ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ آج کل جو پاکستان کے حالات ہیں ہمیں ڈالرز کی انتہائی ضرورت ہے تاکہ ہم باہر کے کرزے پورے کر سکیں اور اس کے ایک ایک ایمپورٹنٹ آپ کو باہر ہوا چلوں کہ آپ لوگ جو آن لائن ارننگ کرتے ہیں اس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہے یہ ریمیٹنس کے ثروہ آتی ہے تو ریمیٹنس کے اوپر کوئی ٹیکس نہیں ہوتا آپ لوگوں کو اس ارننگ کے اوپر ٹیکس بھی پیئر نہیں کرنا پڑتا کیونکہ آپ پاکستان کی بھلائی کے لیے باہر سے ڈالرز لے کے آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کو کوئی ٹیکس کی بھی پرابلم نہیں ہوتی نہ ہی ایف بی آر آپ کو کوئی پرابلم کرنے کے لیے کہے گا تو گائز میری سجیشن یہی ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ آن لائن ارننگ کی طرف آ جائیں کیونکہ پاکستان میں اس کا ابھی بہت زیادہ سکوپ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کی انڈسٹری فور بلین ڈالر تک پہنچ گئی ہے لیکن اگر آپ انڈیا کے گروہات کرتے ہیں تو انڈیا میں 180 بلین ڈالر کی یہ انڈسٹری ہے اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا وہاں پر کام ہوتا ہے آئیٹی سے ریلیٹڈ اور ہمارے پاکستان میں یہ کام کتنا کم ہے اور گائز ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ لوگیں لے کے آتا رہتا ہوں ساری ویڈیوز آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں یا ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو گائز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی اتباع دیں تاکہ نئی جو بھی ویڈیو آئے وہ آپ لوگوں کو فوراں مل جائے تو گائز نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ